اگر آپ کو بھی اپنے ساتھی کے آم پٹس میں لکنگ کرنا یا سمیل کرنا اچھا لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میری اچھا ہوتی ہے کہ میں اپنے فیمل پارٹنر کے یا اپنے میل پارٹنر کے آم پٹس کو میں لکھ کروں یا ان کی سمیل کو اندر تک اپنی ایسے اپنی سانس میں محسوس کروں تو شاید میں منٹلی بیمار ہوں یہ کوئی اچھی بات تھوڑی کسی کے آم پٹس کو کون لکھ کرتا ہے یا کون اس کی سمیل لینا چاہتا ہے سو بہت سارے لوگوں کو کئی بار ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بیمار ہو کے میری اچھائیں ایسے ہوتی ہیں اور کئی بار کچھ پارٹنرز کو بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر تمہاری ایسی ایسی اچھائیں ہوتی ہیں تمہیں کسی علاج کی ضرورت ہے تم بیمار ہو ایسے تھوڑی کوئی کرتا ہے سو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کی کھانے میں الگ الگ پسند ہوتی ہیں اسی طریقے سیکس کو لے کے بھی الگ الگ خواہشیں ہو سکتی ہوتی ہیں الگ الگ پسند ہو سکتی ہوتی ہیں سو آم پٹس کو اگر کسی کو سمیل کرنا لک کرنا اچھا لگتا ہے یا کسی کو کروانا اچھا لگتا ہے تو یہ دونوں طریقے پورے طریقے نارمل ہوتے ہیں یہ جو آم پٹس ہوتے ہیں آم پٹس بھی میل اور فی میل دونوں کے کیس میں ایروجنف زونز میں گنے جاتے ہیں وہ زون جہاں پہ کچھ ٹچ کرنے سے یا لکنگ یا سمیلنگ کرنے سے جس کو کیا جا رہا ہے اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سنسٹی ویری ایف ایکس کے لیے کنسیڈر ہوتا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے مگر اس کو کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا تھوڑا تھوڑا خاص خیال اگر آپ رکھ لیں گے تو اس سے آپ دونوں اپنی اپنی تندرستی کا بھی خیال کر سکیں گے اور سیکس لائس بھی اور بہتر کر سکیں گے آمپٹس کی لکنگ یا سمیلنگ کے ٹائم پہ always it's bitter کہ آپ سیکس کرنے پہ پہلے آپ اچھے سے نہا کے آئیے تاکہ آپ کے آمپٹس میں نہ کسی طریقے کے کوئی سویٹ کی پسینے کی کوئی درگند آتی کوئی سمیل آتی ہے اور اگر آپ نے دن میں پسینے کو avoid کرنے کے لیے آپ نے کوئی ڈیو کا roll on use کیا ہے کوئی ڈیو کے sprays use کیے وہ chemical اگر آپ کے under arms میں آپ کے آمپٹس میں لگے ہوئے تو وہ chemical بھی پورے طریقے نکل جائے wash out ہو جائیں نہیں تو جو آپ کا ساتھی آپ کے آمپٹس میں لکھ کر رہا ہے یا آپ اپنے کسی female partner کے male partner کے آپ licking کر رہے ہیں یا smelling کر رہے ہیں تو licking کے ٹائم پہ وہ یا تو sweat ان کا جو already یہاں پہ bacteria کی form میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے because جب sweat آتا ہے اور وہ سوخ جاتا ہے تو وہاں bacteria پیدا ہونے لگتے ہیں so bacteria's یہاں پہ ہوں گے smell بھی ایسی ہو سکتی جو آپ کے لئے سے I feel turned off yes کوئی extreme rare case ایسا بھی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے تو turn on کی feeling یا اپنے partner کے sweat کی اس foul smell سے آتی درگند سے آتی وہ کچھ extreme rare cases ہوتے ہیں but generally ایسا نہیں ہوتا so آپ اپنے نہا لیں گے تو پسینہ بھی نکل گیا اور اگر آپ نے کوئی ڈیو کسی طریقے کا spray یا roll on use کیا اور وہ بھی نکل گیا تو آپ کے ساتھی یا آپ کو جو بھی leaking کر رہا ہے اس کو یہ chemicals بھی اس کے اندر نہیں جائیں گے آپ دونوں لوگ better hygiene کی practice بھی کر لیں گے اور اس erosionless zone کو بھرپور اچھے دل سے enjoy کر لیں گے مگر یہ خاص خیال رکھئے گا کہ یہ جو بھی آپ کریں گے چاہے وہ smelling ہے چاہے وہ leaking ہے اپنے partner کے consent کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ ان کو بھی اچھا لگنا چاہیے اور دونوں کو اس کا آنند آئے گے تو یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ سیکس میں کوئی بھی چیز اگر آپ صرف اور صرف اپنی زدہ اپنی جبردستی کے لیے کرتے ہیں نا وہ بہت اچھی کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی so keep enjoying whatever the way you want آپ 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 abone